ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی تھی مٹن چرسی کڑھائی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس میں جو مسالے ایڈ کریں گے دو ٹی سپون لی ہے اس میں بلیک پیپر پاوڈر یعنی کہ کالی میچ کا پاوڈر اور ثابت کالی میچ لی ہے میں نے اسے دس سے پندرہ عدد اور اس میں ہے ایک ٹی سپون بھر کے سفید زیرے کا ایک ٹی سپون ہے اس میں کالون جی اور جو ثابت مسالہ اس میں لیا ہے وہ ہے ایک بادیان کا پھول ہے ایک اس میں بڑی لائچی ہے ایک دالچین کا بڑا ٹکڑا ہے پانچ اس میں لونگ ہے دو اس میں چھوٹی لائچی ہے اور ایک تیز پتہ ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس میں لسن ادرک لیا ہے ایک ٹی سپون کے دیکھیں ایک ٹی سپون اس میں لسن ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں ادرک کا ہے اور اس میں میں نے جو ہری مرچے لیے ہیں وہ میں نے آٹھ لیے تھی ان کو دو ہی سو میں ایسے کاٹ کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک کلو ہی اس میں میں نے ٹاماٹر لیے ہیں ان کی سکین ارموو کر کے ان کے چھلکا اتار کے اس کو دو ہی سو میں کاٹ کے رکھ لیا ہے اس کو چوپ نہیں کرنا دو ہی سو میں کاٹنا ہے ٹھیک ہے اور جو متن ہے وہ ہے آنین ہاف کیجی اس میں میں نے متن لیا ہے یہ دیکھیں اس میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے پین اوپر رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دیسی کی اس کڑھائی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں میں دیسی گھیئیوز کرتی ہوں اس میں دیسی گھی ڈالا ہے تین بڑے چمچ ہوتے ہیں جو کھانے والے یعنی کہ پکانے جسے ہم پکاتے ہیں بڑے والے ٹیبل سپون وہ لیے ہیں اس میں تین بڑے ٹیبل سپون لیے ہیں اور اس میں سارا جو ثابت مسالہ ہے وہ سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے اس سے کڑکڑ آنا ہے اچھے سے سارا مسالہ اس کے اندر ڈالنا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ٹھیک ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو دیسی گھی میں بنتی ہے آپ اس کو اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ جو آپ کھانا جس میں کوک کرتے ہیں اس میں آپ بنا سکتے ہیں مجھے اس میں پسند ہے تو ہم نے اس سے دیسی گھی میں بنایا تھا اور اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ میرے بھائی کی سپیشل ڈیش ہے یہ وہ بناتے ہیں بہت مزیدار بناتے ہیں بہت یمی بناتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے بنی ہے یہ دیکھیں سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس اچھے سے مکس کریں گے یعنی کہ مسالوں کو بھونیں گے یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے ہم نے سارے مسالے ایڈ کر دی ہیں دیکھیں کلر چینج ہوتا ہوں اس کو نظر آرہا ہے اس کا کلر چینج کرنے کے بعد بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادھرگ کا پیسٹ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا 1-1 ٹیبل سپون بھر کے اپنے لینا ہے 1-1 ٹیبل سپون اب اس کو ہم اچھے سے اس کا کلر چینج کریں گے اس کو اچھے سے بھونیں گے پہلے ہم نے جو سارے مسالے ڈالے تھے اہلے ان کو اچھے سے بھوننا ہے ان کا کلر چینج ہونے کے بعد اس کے حدر ہم نے لسن ادھرگ کا پیسٹ ڈالا تھا اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے کہ گولڈن براؤن ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے بھون رہا ہے بہت اچھے کشبو آ رہی ہے اس میں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لہسان ادرک کا پیسٹ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور مسالے بھی اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے مٹن یہ دیکھیں مٹن اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اتنا اچھے سے بھونیں گے کہ اس کا کلر بلکل وائٹ ہو جائے جو اس کا اپنا پانی ہے مٹن کا ہم نے اس میں پانی نہیں ایڈ کیا اس کا جو اپنا پانی ہے اس میں ہی اس کو اچھے سے خوش کرنا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اب خود دیکھیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا میں اب کبھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مٹن ہمارا بھون چکا ہے اس کا پانی سارا جو تھا وہ خوشک ہو گیا ہے درائے کر دیا ہے دیکھیں اچھے سے فل اچھے سے ڈرائے کرنا ہے ڈرائے کرنے کے بعد ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر جو میں نے آپ کو بتایا تھا 1 گجی میں نے سکلن رموو کر کے 2 حصوں میں کاٹ لیا تھا اب اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے یہ دیکھیں اسے اچھے سے اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا یہ ٹماٹر کے پانی سے ہی مٹنے گل جانا ہے ایک گھنٹے میں یعنی کہ یہ ریڈی ہو جاتا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ہری میچر ڈال دیں گے اگر آپ اس کو بریشیر کوکر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ٹونٹی منٹ میں پک جائے گا اگر آپ اس کو ایسے ہی بنا رہے ہیں تو اس کو فورٹی فائف منٹ سے وان آور لگتا ہے یعنی کہ ایک گھنٹے میں آپ کا مٹن ریڈی ہو جاتا ہے بہت اچھے سے گل جاتا ہے ٹماٹر کے پانی میں ہی پکے گا میں اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کروں گے دیکھیں اس کو بھی میچر ڈال لے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم پکنی کے لیے رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے اچھے سے گل چکے تھے اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے نمک ٹماٹر گلنے کے بعد اس میں ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے مٹن اچھے سے گل چکا ہے اب اس میں ہم اچھے سے اس کو بھونیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 تیبل سپون گھرم مسالہ پاوڈر دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکا گئی ہے مٹن ہمارا گل چکا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر لاسٹ میں ہم نے ایڈا لیا ہے گھرم مسالہ اور کالی میرچ کا پاوڈر 2 تی سپون جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو دم پر اکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے بس ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی بہت مزیدار بنے آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنا ہے اوکے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور جنرائی کو ضرور ٹرائے کر کے مجھے میسہ شیئر کیجئے گا کیسی بنی ہے اوکے اللہ حافظ